کہ کراچی چڑیا گھر میں دو ہزار دس میں لایا گیا شیر ادم توجہی کے باعث ہلاک ہو گیا ہے جس پر نہ تو اب تک کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی کی گئی ہے ایک جانب حکومت تفریحی مقامات کی بہالی کی بات کرتی ہے جبکہ دوسری جانب قائم کیے گئے تفریحی مقامات کی دیکھ بہال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اسی حوالے سے مذہب تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ کے ٹوئنٹی ون نیوز وجہت علی عبدی سے جی وجہت آگاہ کیجئے گا جی وجہت کیا معاملہ ہے آگاہ کیجئے گا جس کے بعد اب ایک بار پھر کراچی زو کے اندر ایک شیر کی ہلاکت کی ایک خبر نے گردش کی اور ایک واویلا مچا دیا جس کے پر ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا اس کراچی زوڑیا گھر کے اندر شیر کو دو ہزار دس ملا گیا تھا جس کی عمر اس ٹائم پانچ سال تھی جبکہ انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کی جانب کے کہ شیر کی عوصتاً عمر پندرہ سے اٹھارہ سال کے لگ بگ ہوتی ہے جبکہ یہ شیر دو ہزار بائیس میں ہلاک ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے ڈائریکٹر راکشت کا کہنا یہ ہے کہ پوٹس موٹرم ریپورٹ بھی آ چکی ہے جس کے اندر ڈاکٹرز کی جانب سے ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے کہ یہ شیر بولا ہونے کی وجہ سے اپنی موت آپ مرایا ہے کسی غفلت کی سبب نہیں مرا کیونکہ شیر کی عوصتاً عمر اٹھارہ سے پندرہ سال ہوتی ہے جی اگر بات کی جائے تو دو ہزار سولہ کے اندر ڈائریکٹر فہیم خان تھے کراچی زو کے اندر اس وقت آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کی جانب سے کراچی زو کو موڈرنائز کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے اے ڈی پی کے تحت چھ سو کروڑ پر فنڈ کا اعلان کیا گیا جس کے بعد دیکھنے میں ایک سندھ حکومت کی جانب سے کراچی زو کو اے ڈی پی کے فنڈ جاری کیا گیا کراچی زو کے اندر بانڈری وال کا آغاز کیا گیا گیجز بنانے کا آغاز کیا گیا آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کی جانب سے مختلف مالک سے جانور لانے کے لیے بھی اے ڈی پی کے فنڈ کو اجرہ کرایا گیا تھا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دو سال سے کراچی زو کا کام رکا ہوا ہے کانٹریکٹرز کی جانب سے پی در پی انتظامیہ کے ساتھ رابطے کیے گئے کہ فوری طور پر اے ڈی پی کے فنڈ کو بھال کیا جائے اور اسی ایشو کیا جائے تاکہ کراچی زو کے اندر جانور کی خرید و فروض کی جائے اور کراچی زو کو اسٹینڈرز کے تحت پہ ڈیولپ کیا جائے مگر ابھی تک دیکھنے میں یہ آرہ ہے کہ انتظامیہ بلکل خاموش نظر آتی ہے انتظامیہ نے ابھی تک کوئی بھی ایسی ریپورٹ مرتب نہیں کی جس سے بیرسر مرتضی وحاب صدیقی ہو یا وزیر علیہ السینڈ جو ان کو اسپیشل گرانڈ ایشو کریں جس سے کراچی زو کو ڈیولپ کیا جا سکے بہت شکریہ سید وجہت علی عابدی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے